السلام علیکم ورحمت اللہ آج سے انشاءاللہ ہم ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے تذکیر اس پروگرام میں آپ کو چند منٹ کی دو سے تین منٹ کی ہر ہفتے ایک ٹاک سینڈ کی جائے گی اور اس میں آپ کو ریمائنڈر دیا جائے گا ان باتوں کا جو ذہن سے جلدی مہب ہو جاتی ہیں اور اس پروگرام کے ذریعے نہ صرف اس ہفتے کے لیے بلکہ زندگی بھر کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ وہ باتیں ذہن نشین ہو جائیں انشاءاللہ اللہ سے اس دعا کے ساتھ آج کی ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس مقصد میں ہمیں کامیابی دے ہماری مدد فرمائے ہمارے لئے آسان کر دے اس ہفتے کا تذکیر کا پوائنٹ ہے دوسروں کو اپنے شر سے بچا لو اس دنیا میں بہت دکھ ہے ہر طرف لوگ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں بعض پریشانیاں تو ایسی ہیں جن کا علاج ممکن نہیں ہمارے بس میں نہیں مگر اکثر پریشانیاں اس سے متعلق ہیں کہ انسان انسان کو جینے نہیں دے رہے گویا انسانی انسان کا دشمن ہے کسی وحشی درندے کی یہاں ضرورت نہیں ہے انسان انسان کو وہ تکلیف پہنچاتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی حرام کر دیتے ہیں ہم اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں گے اور خود سے خود جواب لیں گے کہ میری ذات تو کہیں کسی کے لئے ٹینشن یا دکھ پریشانی کا باعث نہیں میں تو کسی کو ستانے کا سبب نہیں بنتی اگر مجھے اللہ نے کسی غم سے محفوظ رکھا ہے تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ میں دوسروں کے لئے دردے سر بن جاؤں اور اگر میں خود بھی کسی غم کا شکار ہوں تب تو مجھے اور زیادہ احساس ہونا چاہیے کہ میں آگے کسی اور کو تکلیف نہ دوں اکثر دیکھا گیا ہے کہ الٹ ہوتا ہے جس کو خود غم لگاؤ وہ حق سمجھتا ہے کہ میں بھی دوسروں کو ستا سکتا ہوں کیونکہ میں خود بھی تو دکھی ہوں حالانکہ اگر وہ سوچے تو ہو سکتا ہے کہ اپنے شر سے بچانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا غم بھی دور کر دیں دوسروں کو آپ غم نہیں دیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے غم سے آپ کو نجات عطا فرما دے تو اپنی ذات کو کسی کے لئے اگر نفع مند نہیں بنا سکتے تو کسی کے لئے تکلیف کا سبب بھی نہ بنائیں ہم اکثر نیکی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھ لو نفل پڑھ لو صدقہ کر لو مگر ہم یہ نہیں جانتے ہاں کہ اگر میں اپنے شر سے دنیا کو محفوظ رکھوں گی تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے اور اس کا بھی آخرت میں عجر ضرور ملے گا بعض لوگ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں ان کی ذات سب کے لئے بے ضرور ہوتی ہے لوگ ان کے اردگیت خود کو محفوظ سمجھتے ہیں کسی کو فکر نہیں ہوتی کہ یہ مجھے دکھ دے گا یہ میری باتیں کسی اور کو کہے گا یہ میرے پیچھے باتیں بنائے گا یہ میرا مزاگ کرے گا یہ مجھے تانہ دے گا یہ میرے عیب ڈھونڈے گا یہ مجھ سے حسد کرے گا یا مجھ پہ ابھی غصے میں برس پڑے گا یا میرے لئے کوئی گڑا کھو دے گا لوگ ان کے اردگیت اس کو سیف سمجھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تمہیں بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لئے نفع مند ہے اور یہ بھی نفع پہنچانے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے شر سے دوسروں کو بچا لیں دیکھیں ہم اس کو کتنا بڑا ہیرو سمجھتے ہیں جو پیرامیڈک بن جاتا ہے جو لوگوں کی جانے بچاتا پھرتا ہے اس کو کتنا بڑا ہیرو سمجھتے ہیں جو فائر فائٹر بن جاتا ہے لوگوں کو آگ سے بچاتا ہے سوچیں وہ لوگ کتنے بڑے ہیرووں کے اللہ کی عدالت میں جو اپنے شر کے سامنے خود آہنی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں کہ میرے شر کی آگ کسی کا دل نہ دکھا دے کسی کا گھر نہ جالا دے آپس کے تعلقات کو نہ خراب کر دے ان کا مقام کیا ہوگا لوگوں کو مت ستائیں یہ نہ ہو کہ کل اللہ کی عدالت میں وہ ساری ہماری نیکیاں لوٹ کے لے جائیں اور ہم کھڑے کے کھڑے رہ جائیں تو کوئی بھی نیکی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنی برائی سے دوسروں کو بچا لیں یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑا صدقہ ہے جو آپ کر رہے ہیں اگر ہر انسان یہ تیہ کر لے کہ مجھے اپنی برائی سے دنیا کو محفوظ رکھنا ہے تو یہ دنیا کتنی خوبصورت جگہ بن جائے مگر یہ خواب تب ہی پورا ہو سکتا ہے جب اپنی ذات سے ہم یہ کام شروع کریں تو اب سے ہر فون ملانے سے پہلے ہر ٹیکسٹ کرنے سے پہلے ہر دفعہ زبان کھولنے سے پہلے ہر ایک کے سامنے ناراض ہونے اور گلے شکوے کھولنے سے پہلے اور دوسرے کو تانہ دینے سے پہلے اپنے آپ سے کہیں اے اللہ میں اس کو اپنے شرکی آگ سے بچا رہی ہوں تو مجھے اپنے غزب کی آگ سے بچا لینا اللہ تعالی ہم سب کی اس میں مدد فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ